بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی سقس دعائے قنود بھول کر رکو میں چلا جائے یعنی دعائے قنود یاد نہیں تھا اب وہ اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلا گیا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اتاکے باننا چاہیے وہ اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلا جاتا ہے تو کیا حکم ہے شریعت کا کیا حکم اس موقع پر کیا کرے گا اس کے لئے کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ مکمل وضاحت کے ساتھ مسئلہ بتاؤں گا اور وہ مسائل بتاؤں گا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ مسئلہ نہیں جانتے کیونکہ اکثر آوام اسی غلط سہمی میں پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ مکمل بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا دعائے قنود کے وقت ہاتھ اٹھا کر بانتے ہیں بعض حضرات ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اٹھا کر بانتے ہیں پہلے ہاتھ لٹکا دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں اللہ کو اکبر کہہ کے بانتے ہیں یاد رکھیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ جیسے ہاتھ باندے ہیں وہیں سے اٹھا کر اللہ کو اکبر کہہ کے پھر باندیں گے ہاتھ کو چھوڑنا نہیں ہے ہاتھ کو لٹکانا نہیں ہے ہاتھ کو وہیں سے اٹھانا آئے اور باندھ لینا ہے جو حضرات ہاتھ کو لٹکا دیتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھاتے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہی ہیں غلط ہے یہ صحیح یہی ہے کہ آپ جہاں پر ہاتھ بانے ہیں وہی ساتھ اٹھائیے گا سیدھا تو بہرحال میں اصل مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی دعا قمود بول کر رکوں میں چلا جائے تو کیا کرے گا اب یہاں پر کچھ باتیں بتاؤں گا اگر آپ بلکل توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ بات آپ سمجھ پائیں گے کیونکہ بہت ہی ضروری بات ہے اگر دعا قمود چھوڑ دیتا ہے رکوں میں چلا جاتا ہے غلطی سے ہوا ہے پھر یہ دیکھنا ہے کہ رکوں میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے رکوں میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے اگر رکوں میں ابھی پہنچا نہیں ہے واپس آ جائے رکوں میں جب پہنچا نہیں ہے رکوں میں پہنچا ہے یا نہیں جانیں گے کیسے کیسے پتا چلے گا کہ ہاں اب یہ رکوں میں پہنچ گیا یا رکوں میں اب پہنچا نہیں ہے پتا کیسے چلے گا وہ اس طرح پتا چلے گا کوئی اتنا جھک جائے کہ جس سے اس کا ہاتھ ہٹنے تک پہنچ جائے تو سمجھ لیجی کہ وہ رکوں میں پہنچ گیا وہ اتنا جھک جائے کہ جتنا جھکنے سے ہاتھ ہٹنے تک پہنچ جاتا ہے سمجھئے کہ رکو میں پہنچ گیا اب اگر ہاتھ گھٹنے تک پہنچا نہیں ہے ذرا سے جھوکا تھا یاد آ گیا کہ دعایے تم اس میں چھوڑ دیا ہوں واپس آ جاتا ہے بلکل واپس آ جانا چاہیے اور اگر رکو میں پہنچ چکا ہے مسئلہ سمجھانا ہو بلکل ایک ایک وضاحت کر کے اگر رکو میں پہنچ چکا ہے اب اسے واپس نہیں آنا چاہیے واپس نہیں آنا چاہیے کیونکہ علماء نے لکھا ہے رکو فرض ہے دعا کنوت واجب ہے اب فرض کو واجب کیلئے نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس صورت میں وہ واپس نہیں آئے اس لئے یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھئے جب رمضان کے موقع پہ یہ مسئلہ ہر موقع یہ بتا رہا ہوں لیکن یہ جو بتا رہا ہوں ابھی رمضان میں قدی کے بھی امام صاحب جو ہے وہ اکرہ پڑھاتے ہوئے حقوق میں چلے جاتے ہیں تو بعض مقتدی لکمہ دینے لگتے ہیں یاد رکھیں لکمہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اب انہیں واپس نہیں آنا ہے وہ لکمہ کیوں دیں گے آپ لکمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس صورت میں اکیلن پڑھ رہے ہوں یا امام پڑھا رہے ہوں اگر رکو میں امام صاحب چلے جاتے ہیں یا آپ ارکنہائی میں پڑھ رہے تھے جو ہے وہی طریقی نماز رکو میں چلے جاتے ہیں دعا کنود چھوڑ کر تو اس صورت میں آپ کے لئے حکم یہ ہے اگر رکو میں نہیں پہنچیں تو واپس آجائیے رکو میں پہنچیں نہیں پہنچیں میں نے بتایا کس طرح پتہ چلے گا دوسری بات اگر رکو میں پہنچ چکے ہیں واپس نہیں آنا چاہیے واپس نہیں آئیں بلکہ رکو سے اٹھیں پھر سزدہ وغیرہ کریں اخیر میں سزدہ سو کر لیں اس سے نماز مہنکی بلکل صحیح ہو جائے گی اور اگر رکو سے واپس آ جاتے ہیں مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں رکو میں پہنچ چکا ہے رکو میں پہنچنے کے بعد امام صاحب واپس آئے ہیں اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ ان کے لئے مناسب اور بہتر تو یہ تھا کہ میں آتے لیکن آتو گئے ہیں جب رکو میں پہنچ کر واپس آئے ہیں اب دعا کنود جو پڑھیں گے دعا کنود پڑھ کر اب دوبارہ رکو نہیں کریں گے کیونکہ رکو ہو چکا ہے اب رکو کرنے کی ضرورت نہیں اب رکو سے رکو میں پہنچنے کے بعد اگر واپس آئے ہیں اب دوبارہ رکو نہیں کریں گے بلکہ سیدھا دعا کنود پڑھ کر سزدے میں چلے جائیں گے اور آخیر میں سزدہ سو کریں گے اور اگر امام صاحب رکو میں پہنچنے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں اور دعا کنود پڑھتے ہیں پھر سے رکو کرتے ہیں تو اس صورت میں بہتر نہیں کہ رکو دوبارہ کریں پھر بھی اگر وہ دوبارہ رکو کر لیتے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن اخیر میں سجدہ سو کرنا پڑے گا میں نے ایک ایک مسئلہ مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے اگر سمجھ میں نے آئے کمیٹ میں پوچھیں نمبر موجود ہے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں